بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرز ہم چونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے پڑھی ہے اسی کے ساتھ ملتا ہے جو جتا کنسپٹ ہے اور یہ بھی موس فریقونٹلی پوچھا جاتا ہے کہ what is unbiased test دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا unbiased estimator وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے unbiased estimator جو ہے وہ unbiased test سے اس کا کوئی اپس میں connection نہیں ہے وہ estimation کی technique ہے لیکن what is unbiased test یہ کیا ہوتا ہے اس کے مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ unbiased test جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو in hypothesis testing if the power function جس کو ہم power of the test بھی کہتے ہیں یعنی power function ہم بھی کہہ سکتے ہیں power of the test بھی کہہ سکتے ہیں بات وہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم one minus beta سے ہی denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی hypothesis testing میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو power function ہے جو power of the test ہے اس کو ہم one minus beta سے denote کرتے ہیں یہ بڑھ جاتا ہے exceeds ہو جاتا ہے greater ہو جاتا ہے then the size of critical region alpha critical region کا جو size ہوتا ہے وہ alpha ہوتا ہے power of test جو ہوتا ہے وہ one minus beta سے denote کیا جاتا ہے کسی بھی test کا اگر power test جو ہے اگر وہ size of the critical region alpha سے بڑھ جائے گا تو اس کو ہم unbiased test کے نام سے جانتے ہیں باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی confusion کی بات نہیں ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے most powerful test most powerful test کیا ہوتا ہے اس کا جو ہے power test جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے greater ہوتا ہے and uniformly most powerful test یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی power function کیا ہوتا ہے سب سے best ہوتا ہے تو MPT and UMPT جو ہمیں name and personal lemma provide کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس unbiased test ہی کلاتے ہیں اس لیے کہ ان کا power function جو ہوتا ہے یا power of test ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے greater ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کیوں greater ہوتا ہے because in such tests power is always maximum کیونکہ جو میں نے اوپر test بتائے ہیں کیونکہ ہم MPT بتا چکے ہیں اس کو میں دوبارہ بتانا نہیں چاہتا اگر مسئلہ ہو تو آپ جسے previous video کو جو ہے وہ بغور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور UMPT test تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ unbiased اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا جو power function ہوتا ہے یا ان کا جو power of the test ہوتا ہے یا ان کا جو one minus beta ہوتا ہے وہ always کیا ہوتا ہے maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو بڑا چھوٹا سا cute سا point ہے I do expect کہ آپ کو سمجھنا آگئے ہوگی انشاءاللہ next video میں دوبارہ ملکاتو اسلام علیکم